جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام تو جمعہ سے پہلے محرم کی برکات وغیرہ اس کے اوپر بات ہوئی تھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ معاملہ اور محرم کے دن جو ہے اپنی نجات کے لیے دعا کرنا اور روزہ رکھنا اور صدقہ دینا اس حوالے سے بات ہوئی تھی جمعہ کے بعد آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھے گئے اپنے لوگوں سے محرم کے بارے میں اور امام حسین رضی اللہ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کا تذکرہ ہم لوگ کیوں نہیں کرتے اور یزید کے بارے میں بھی سوال کیا گیا کہ جس شخص نے آل بیت کو قتل کیا تو اس کے بارے میں ہمیں خاموش رہنے کا کیوں کہا جاتا ہے یہ حکم تو دور کی بات یہ مطلب یعنی اشارہ کرنا مشورہ دینا بھی دور کی بات اشارہ بھی کرنا یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیوں جو ہے اور اس کے لیے جو بھی وجوہات آپ بہان کریں وہ تمام وجوہات سمجھ سے بالاتا رہیں بہرحال جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو ہے میرے صحابہ پر دو فتنے آ پڑیں گے جن سے جو ہے ڈرہ جاتا ہے وہ دو فتنے آئیں گے تو ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے تذکرہ کرنا ہے یہ کربلا کے واقعی کے بعد یزید اور ان کے فوجی اور جنہوں نے قتل و غارت میں حصہ لیا ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا اور ان سے بدلہ لیا گیا اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے چہیتے بندوں کو منتخب کیا یہ سمجھ لیجئے کہ بس یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد یزید کا زوال شروع ہوا اور جو ہے پھر چن چن کر کے ایک ایک جو ہے اس میں سے غائب ہوا اور اس کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس قسم کے فتن اور شرور سے نجات عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ازواج متحرات کی محبت عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خلفاء راشدین کی محبت عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیت نوازوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹیاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دگر گھر والے ان سب کی محبت اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا فرمائے اور اس محبت میں مستقلا ہماری اس محبت میں اضافہ ہوتا رہے اور ان حضرات کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں میں صدمہ پیدا فرمائے اور جو ہے اس صدمے کو ہم دوسروں کے سامنے بھی وجاگر کریں یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ماشاءاللہ کافی کھل کر کے آج باتیں ہوئی ہیں اور شاید ہی اقرہ کے اوپر کبھی پہلے اس قسم کا پروگرام ہوا ہوگا یا اپنے جتنے بھی چینلز ہیں اس پر شاید ہی اس قسم کا پروگرام ہوا ہو اور کسی نے اس نہ کھل کر کے بولا ہو جس طرح آج بولا کیا ہے تو مہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ کچھ حضرات فون کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ سیشن کیسا لگا اور یہ باتیں آپ کو مناسب لگیں کوئی غلط بات اس میں کہی ہو کوئی مشورہ ہو آپ کا تو بتائیں انشاءاللہ تو مجھے آپ کی ٹیلی فون کالوں کا بھی انتظار ہے اگر کسی نے پہلے فون کیا تھا وقفے میں تو درمیان میں میں تھوڑا سا کچھ کام میں لگیا تھا فون کے اوپر کسی کو جواب دینا تھا ارجنٹلی ای میل کا تو اس میں جو ہے وقفہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا بریک تو اگر آپ نے فون کیا تھا اور ہم آپ کی کال نہیں لے پائے تو معذرت نہیں پلیز دوبارہ آپ فون کر لیجئے ہم آپ سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں ناظرین اکرام جہاں یہ محرم کا سارا معاملہ ہوا تو محرم اور کربلا کا جو معاملہ ہے اس میں ایک دردناک پہلو یہ یہ ہے کہ پانی قریب ہوتے ہوئے بھی آلِ بیت کو پانی سے دور رکھا گیا اور ایک ہے کسی انسان کی جان لے لینا اور ایک ہے اس کو پیاس سے تڑپا تڑپا کر کے اور مختلف طریقوں سے تڑپا تڑپا کر کے اس کی جان لینا تو پیاس یقیناً ایک بہت بڑا پہلو رہا ہے اس موقع کا اللہ سبحانہ وتعالی نے آشورہ کے دن کو لوگوں کے لیے نجات کا دن بنایا میں سمجھتا ہوں کہ میدان کربلا میں جو ہوا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان شہداء کو یزیدیوں سے نجات عطا کی ان کو شہادت کا درجہ دے کر کے اور ہمیشہ ہمیشہ ان کا نام زندہ رکھ کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو یہ دنیاوی جمیلوں سے جنجٹوں سے اور فتین اور شریر لوگوں سے جو ہے اور ملعون لوگوں سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو نجات دی ہے یہ ہے اور ناظرین اکرام جہاں پر یہ نجات جو ہے کا دن سمجھا جاتا ہے کہ بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نجات عطا کی ہم خود نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی پریشانی اور تکلیفوں سے اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جو پریشان حال لوگ ہیں ان کو آج کے دن ہم نجات عطا کریں وہ ہماری طرف سے ان کو کچھ تو نجات ملے چند لوگوں کو تو ہماری طرف سے نجات ملے آج کے دن اگر ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ ہم کچھ لوگوں کو ان کی غریبی اور مفلسی سے جو ہے نجات عطا کریں گے کچھ لوگوں کو جو ہے کم از کم ہم پیاس جیسی تکلیف سے جو ہے نجات عطا کریں گے آج اگر ہم یہ کام یہ قدم نہیں اٹھا پائے تو میں سمجھتا ہوں بہت بہت بڑے خسارے کی بات ہے بہت ہی بڑے خسارے کی بات ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نجات ہم تک کے ہو ہم پر اللہ کی نجات آئے تو ہمیں دوسروں کو جو ہے تکلیفوں سے نجات دلانی ہوگی اس کے لیے جو ہے آپ پانی کا پروجیکٹ اس میں حصہ لیں ناظرین اکرام جو ہے میرے نزدیک سب سے اہم پروجیکٹ اس وقت افریقہ میں پانی کی فراہمی ہے اس وقت پاکستان کے اندر کوئے لگانا وارٹر ویلز لگانا وہ میرے نزدیک بہت اہم پروجیکٹ ہے بڑا پروجیکٹ ہے ان پروجیکٹ میں آپ حصہ ڈالیں اگر کوئی ایک وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگاتا ہے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ پاکستان کے اندر چونکہ پاکستان میں ایسے بے شمار علاقے ہیں کہ جہاں پر جو ہے کوئیں یہ نلکے سے جو پانی نکل رہا ہے وہ بھی پینے کے قابل نہیں ہیں اور ان علاقوں میں آپ کو جو ہے کوئی بھی بڑا شخص نظر نہیں آئے گا وہ اس وجہ سے یہ بڑا کیا ہے بلکہ بڑا پہ کے قریب بھی جیسے ساٹھ سال کی عمر پچاس سال کی عمر سے اوپر جو ہے شاید ہی آپ کو کوئی نظر آئے وہ اس لیے کہ وہ جو پانی پیتے ہیں وہ زہریلا جو پانی ہوتا ہے وہ ان کو جو ہے جوانی ہی میں معذور کر دیتا ہے اور بڑا سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ایسے بے شمار علاقے ہم نے دیکھے تو ایسے لوگ جو صرف پانی صاف نہ ہونے کے اجازے ہیں صاف پانی نہ ہونے کے اجازے ہیں جو ہے زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں زندگی بھر کے لیے معذوری اختیار کر رہے ہیں ان کی ہڈیے گل جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہے صرف ہینڈ پمپ یا نلکہ لگانے سے کام نہیں چلے گا وہاں پر واتر ویل اگر آپ میرے سے کہیں کہ بھئی وہاں پر واتر ویل لگا دیں میں نہیں لگاؤں گا میں اس لیے نہیں لگاؤں گا واتر ویل چونکہ اگر ہم وہاں کواں لگاتے ہیں تو اس سے جو پانی نکلے گا وہ پینے کے قابل نہیں ہوگا آپ کہیں گے چلو کچھ تو لوگوں کو میں اثر ہوگا میں ایسے پروجیٹ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو پانی پی کر کے لوگ بیمار ہوں وہ بات آپ کی اپنی جگہ ہے کہ کچھ تو پانی لوگوں کو ملے گا لیکن جس جو کام جس کی وجہ سے لوگوں کو معذوری ہو سکتی ہے لوگوں کی جان جا سکتی ہے تو اس کام کا حصہ میں نہیں بن سکتا جہاں پر سیف ہے پانی صاف ہے اور پانی پینے کے قابل ہے ان علاقوں میں ہم کواں لگاتے ہیں جو ایسے علاقے جہاں پر پینے کے قابل پانی نہیں ہے وہاں پر وارٹر فلٹریشن پلانٹ ہم لگاتے ہیں کہ آج کوئی ہے جو وارٹر فلٹریشن پلانٹ کی طرف ہمت کرے یہاں پر میرے پاس جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط موجود ہے یہاں پر ٹیبل پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لیٹر میرے پاس موجود ہے یہ خط یہاں پر رکھا ہے اس قسم کے جو ہے میرے پاس مختلف قسم کے چھائف ٹائپ کے فریم ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھیں اپنی زندگی میں بادشاہوں کو عمراء کو محرم میں ہم اسی طریقے کی باتیں کر رہے ہیں حکومت کی باتیں خلافت کی بات اور سارا کربلا کا واقعہ وہ اسی پر ہوا کہ خلافت غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو بے شمار خط لکھے لیکن ہم تک جو ہے سند کے ساتھ اور اتھرنکلی جو خطوط ابھی تک پہنچ پائے ہیں وہ چھے ہیں تو باقی اور خطوط کے اوپر ابھی جو ہے ہمارا ریسرچ چل رہا ہے تو چھے ڈیفرنٹ ٹائپ کے خط ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حرقل کو لکھا تھا جو کہ مطلب اس وقت کا بادشاہ تھا اس کو لکھا ہے پھر دوسرا جو ہے عبد اور جعفر جو کہ امان کے بادشاہ تھے ان کو لکھا جو ہے تیسرا جو ہے عشمہ بن ابجار جو کہ ابسینیہ کا بادشاہ تھا اس کو لکھا ہے اور چوتھا خط جو ہے مقوقس جو کہ ایجپٹ کا بادشاہ ہے اس کو لکھا ہے پانچوہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر ابن سوہ التمیمی جو کہ بحرین کا اس وقت رولر تھا اس کو لکھا ہے اور چھٹا خط جو ہے وہ خورس جو ہے پرشیہ کا جو بادشاہ ہے اس کو لکھا تو اور یہ کس کے ہاتھ سے یہ خط بھیجا گیا وہ قاسد کے نام کیا تھے وہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں تو یہ چھے مختلف قسم کے خطوط ہمارے پاس ہیں کوئی اگر وارٹر فیلٹریشن پلانٹ جو ہے اس میں حصہ ڈالتا ہے یا افریقہ میں پورا ایک وارٹر ویل کے لیے ڈونیٹ کرتا ہے کمپلیٹ وارٹر ویل کے لیے تو میں از اگفت یہ لیٹر ان کو بھیجوں گا اور اگر کوئی وارٹر فیلٹریشن پلانٹ مکمل فیلٹریشن پلانٹ کے لیے ڈونیٹ کرتا ہے تو ان کو میں یہ چھے کے چھے خطوط بھیجوں ایل سینڈ یو آل سیکس لیٹرز یہ ایک بہت ہی نایاب اور نادر جو ہے چیز ہے اور اس سے بہتر طرفہ اور عطیہ کیا ہو سکتا ہے اور یہ جو ہے باقاعدہ لیمیٹڈ ایڈیشن ہے اور سرٹیفیکٹ کے ساتھ اس کے جو ہے ایڈیشن کے نمبر کے ساتھ اس کے سیل کے ساتھ یہ آپ تک پہنچے گا تو آج اس کی طرف بھی توجہ کیجئے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیطہ فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی خبول فرمائیں تو ماشاءاللہ ناظرین اکرام جو ہے آج جمعہ سے پہلے آپ کے سامنے جو گفتگو ہی اس میں مخرم کے حوالے سے تمام انبیارِ مصلاة والسلام کا تذکرہ رکھا گیا اور جو ہے اس میں ساتھ میں جو ہے محرم کے روزے ان دنوں کے روزے لکھنا اور روزہ اور صدقہ جو ہے اس کو اکھٹا کرنا اس حوالے سے بھی بات ہوئی اور ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بات ہوئی پھر جمعہ کے بعد سے جو ٹرانسویشن ہوئی اس میں چپتے ہوئے سوال آپ سے کیے گئے سنی حضرات سے سوال کیے گئے جو ہے اور تفصیل سے جو ہے امام حسین کے بارے میں اور کربلا کے واقعے کے بارے میں بات ہوئی آپ کے سامنے شہدہ کربلا کی لسٹ پڑھ کر کے آپ کو بتائی جو ہے اور اب اس پہر میں اس پہلوں میں ہم جو ہے ان حضرات کے لیے آپ سے جو ہے درخواست کر رہے ہیں کہ جن کے لیے کربلا جیسا واقعہ اس وقت بھی موجود ہے اور کربلا کی پیاس اس وقت بھی موجود ہے ان کے لیے آپ کچھ کریں ایک کال لے لیتے ہیں چلتے ہیں کالر کی طرف جی اسلام علیکم ہلو سلام علیکم ہلو عاقم سلام چانا لم j been how to consider چائوprofits چانا م Chong Pre different ۚ٥oi ڈاللoux ۸۟ دول ۶ ۶ ڈاللو 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 نمبر دونیشن ہوت لائن نمبر نمبر ایسا ہے 03000999786 نمبر ایسا ہے نمبر ایسا ہے نمبر ایسا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ آپ کے سامنے یہ پورا واقعہ رکھا اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ اپیل جو ہے رکھی جائے کچھ تھوڑا وقت ہم اپیل کے اوپر لگاتے ہیں اگلے دس پندرہ بیس منٹ آدہ گھنٹہ جو بھی ہے اور اس کے بعد پھر ہم واپس کربلا کی طرف آنا چاہیں گے خسن یہ یزیدیوں کا کیا حال رہا اور بعد میں جو ہے کیا ان کے ساتھ برتاو رہا وہ ابھی کور کرنا باقی ہے مفتے صاحب موجود ہیں تو مفتے صاحب کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ یہ ایک اور کال بھی ہیں بلکہ جو ہے کال کو شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں بھائی آپ جی ٹھیک ہوں بند کیا ہے وہ بہت اچھا تھا ہمیں اتنا فائدہ تھا نا ہو رہا ایک ایک لفظ ہمیں زبانی آگیا جی تو دوبارہ پلیز کرو شروع نا انشاءاللہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو میں نے نا دے دیا ہے ڈانیشن تو نا دعاں دعاں کے لئے کہنا تھا ہے میری فملی کے لئے ساری امہ کے لئے جو بیمار ہیں سب کو شفاہ دعاں کا کہنا تھا آپ سے انشاءاللہ چلیں اللہ سبحانہ وتعالی جزائی خیلتا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے شکریہ بہت جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم اللہ وکر اور کوئی بھی فون کرنا چاہے تو فون کر کے بات کر سکتے ہیں مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں جزاکم اللہ تعالی خیران حضرت امام صاحب اللہ تعالی آپ کو جزائی خیر عطا فرمائے میرا بھی جی چاہتا تھا کہ میں صبح سے حاضری دوں لیکن راستے میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے مجھے رکنا پڑا اور پھر وہ اس مسجد میں پھر پہلی جماعت نہیں ملی دوسری جماعت تک انتظار کرنا پڑا مجھے تو اس وجہ سے مجھے بھی پہنچنے میں تاخیر ہوئی لیکن واقعی آج کا دن غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے ایک طرف تو عاشورہ کا دن ہے اور اس ایک دن دن کا روزہ پچھلے ایک سال اور بعض روایتوں کے مطابق مزید تین دنوں کے لئے گناہوں کا کفارہ ہے اور یہ فضیلت بہت پہلے سے ایک ثابت شدہ امر ہے اس پر ہر نبی کے دور میں اس دن کے اہمیت رہی بلکہ شروع میں عاشورہ روزہ کا روزہ فرض رہا اور جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا تو اس وقت اس کی فرضیت تو ساقط ہو گئی لیکن مسنون ہونا ابھی بھی باقی ہے انشاءاللہ اور اس دن کے عظمت تاریخی اہمیت اور اس مہینے کے عظمت اپنی جگہ پر برقرار ہے تو محترم ناظرین ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مبارک دن میں جس دن میں حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کے بے شمار واقعات پیش آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو اللہ تعالی نے فرعون کے ظلم ستم سے نجات عطا فرمائی تھی فرعون کو غرق آب کیا گیا تھا سزا دے کر عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا سمندر میں انتہائی زلت کے ساتھ غرق کیا گیا تھا تو اس پر شکرانے کے طور پر یہودی برادری میں روزہ عام تھا روزہ رکھنے کا معمول تھا حضورِ نبی کریم سرورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کیونکہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی ہیں ان کے اصولوں پر تو ہم قائم ہیں ان کی تعالیمات کے مطابق تو زندگی ہم گزار رہے ہیں ان کی تعالیمات تو یہ تھی کہ حضورِ نبی کریم سرورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کیا جائے یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اصول ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے اصولوں پر اگر رہنا ہے تو اسلام کے بغیر اور کوئی راستہ ممکن ہی نہیں ہے تو محترم ناظرین حضرتِ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی اس کے لئے بھی یہی دن تھا اور حضرتِ نوح علیہ السلام کی کشتی بھی اسی دن پار لگی تھی اور ان کو بھی سہلاب کی خطرناکی سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی اور بھی دوسرے حضرتِ باقی دوسری روایتیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ تو حدیثوں میں موجود ہیں باقی تاریخی روایات ہیں یا ضعیف روایتیں ہیں لیکن بہرحال ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہی ہمارا گمان ہے کہ روایتوں میں رابیوں کے ضعف کی وجہ سے اس کو ضعیف اگر قرار بھی دیا جائے یا اس کو تاریخی روایت کہا جائے تو بے بنیاد تو نہیں کہا جا سکتا حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی اور بھی بہت سارے واقعات ہیں تو نبیوں کی یہ سارے واقعات آج کی یادگار ہیں اور آج کی یہ تاریخ انسانی تاریخ تاریخ کے اہم ترین واقعات کو آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے اور اس کے ذریعے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام نے جس طرح اللہ کے خاطر بہت مشکلات برداشت کی ریاضتیں برداشت کی مشقتیں اٹھائیں اور تکلیفیں برداشت کی قربانیوں کا نظرانہ پیش کیا اور اپنی جانیں بھی اللہ کے راہ میں قربان لگا دیں زندگیاں کھپا دیں انقلاب برپا کیے اور باطل قوتوں کے ساتھ تصادم کو تصادم کے خطرے کو مول لیا اور اس بات کی کوئی پروا نہیں کی کہ جان چلی جاتی ہے یا باقی رہتی ہے دنیا کا مفاد حاصل ہوتا ہے یا وہ ضائع ہو جاتا ہے اس کی کوئی پروا نہیں کی تو حضرت آدم علیہ السلام پہلا انسان اور وہاں سے لے کر آخری انسان تک کوئی بھی دنیا میں رہنے کیلئے نہیں آیا کوئی بھی دنیا میں دائمی نہیں ہے آبدی نہیں ہے یہ دنیا ایک مسافر بس کی طرح ہے وہ بس بھری ہوئی نظر آتی ہے لیکن آدھا گھنٹہ پہلے جتنے لوگ اس بس میں جمع ہوتے ہیں شہر کے اندر جو بسیں چلتی ہیں تو چالیس منٹ پہلے جتنے لوگ تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں رہا وہ راستوں میں مختلف اسٹوپیز پر مختلف اسٹیشنوں پر اسٹوپیز پر وہ اترتے رہے اترتے رہے اترتے رہے نئے لوگ داخل ہوتے رہے بس برابر بھری ہوئی نظر آتی ہے لیکن کچھ دیر بعد باتا چلتا ہے کہ پرانوں میں سے کوئی بھی نہیں رہا سارے نئے آگئے ہیں اور اس وقت جتنے ہیں وہ بھی کچھ تھوڑی دیر بعد نہیں رہیں گے بس بھری کی بھری رہے گی چلتی ہی رہے گی جاری رہے گی لیکن نئے لوگ آتے چلے جائیں گے پرانے نکلتے چلے جائیں گے دنیا کا یہی حال ہے جب دنیا کی زندگی کی یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی پہلے بھی نہیں تھا آئندہ بھی نہیں رہے گا اور دنیا کی بس جو ہے وہ بھری ہوئی نظر آ رہی ہے پوری دنیا میں کروڑوں انسانوں کی آبادی ہے اور اس میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہو رہی لیکن پرانے موجود نہیں ہیں نئے آ رہے ہیں اپنے اپنے سٹوپ پر اتر رہے ہیں یہ صورتحال ہے یہ دنیا کی زندگی ہے جب دنیا کی زندگی کی یہ حقیقت ہے تو پھر یہاں اصول کو چھوڑ کر حق پرستی کو چھوڑ کر انصاف کا دامن چھوڑ کر اس حیات مستعار کو گزارنے کا کیا فائدہ اس چند روزہ دنیا کی زندگی میں کیوں یہاں کی فانی زندگی سے ہم دل لگائیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہاں سے دل لگانے کا کیا فائدہ یہاں کے مفادات سے کیا سروکار خودغرضی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے ہونا یہی چاہیے اور مضبوط پکہ اور پختہ ارادہ ہر ایک کے دل میں یہی ہونا چاہیے کہ نہیں یہ مختصر سی زندگی ہے چاہیے مال دولت کے ساتھ گزر جائے تو بھی یہ گزر ہی جائے گی یہاں کی کوئی راحت یہاں کا کوئی آرام یہاں کی مالداری کوئی دائمی نہیں ہے یہ بھی ختم ہو کر رہ جائے گی اور یہاں کوئی تکلیف اگر پہنچتی ہے تو یہ تکلیف بھی دائمی نہیں ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو کر رہ جائے گی تو نہ یہاں کی تکلیف اور سختی اور مشقت اور عذیت کوئی دائمی ہے اور نہ یہاں کا آرام سرمدی ہے عبدی ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نہیں ہے یہاں کا راحت بھی ختم ہو کر رہے گی مالداری بھی ختم ہو کر رہ جائے گی اور دولت بھی ختم ہاتھ سے چھوٹ کر ہی رہے گی اور تکلیف بھی اگر ہوگی تو اس کا بھی ایک نہ ایک دن ضرور خاتمہ ہو جائے گا یہ دائمی دنیا نہیں ہے یہ دائمی جہان نہیں ہے یہ عبدی دنیا نہیں ہے پہلے والے بھی چلے گئے ہمیں بھی جانا ضروری طور پر ہے کوئی ہم میں سے نہیں رہے گا یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان باطل کا ساتھ نہیں دے سکتا جھوٹ کا ساتھ نہیں دے سکتا ظلم کا ہمدرد نہیں بن سکتا ظلم کا حمایتی نہیں بن سکتا اور غلطی کا ساتھ نباہ نہیں سکتا وہ یہ سوچے گا کہ نہیں شیر کی ایک دن کی زندگی جیدر کی ہزار سالہ زندگی سے بہتر ہے یہ ایک اصول انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ وہ حق پرستی اور اصول پسندی اور عدل و انصاف کا ساتھ دینے اور باطل کو تھوڑی دیر کے لیے بھی قبول نہ کرنے کا ایک پکہ عزم اس کے دل میں ہونا چاہیے اللہ تعالی سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے یہ ہے اصل پیغام یہ ہے اصل میسیج جو یہ دن ہمیں عطا کرتا ہے سیدنا امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانیہ پیش کی اور جو سبحان اللہ حق اور باطل کے معارکے میں جس طرح وہ سرخ روح ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل آل مبارک آپ کا خاندان آپ کے گھر والے آپ کے اہلِ خانہ آپ کے اہلِ بیت بات ایک ہی ہے الفاظ مختلف کیا اس سے بڑھ کر کوئی گھرانہ ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر پاکیزہ کوئی خاندان ہو سکتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس سے بڑھ کر مظلوم خاندان بھی کوئی نہیں ہے اس سے بڑھ کر مظلومیت بھی کسی کے حصے میں نہیں آئی ایسی مظلومیت ایسی جفاکشی ایسی جانسپاری ایسی قربانی ایسی خود سپڑ دے گی اور اس طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گا اتنا مظلوم خاندان اتنا زیادہ ظلم ان کے ساتھ روا رکھا گیا اس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا کہ روح کاپ اڑتی ہے روح کاپ اڑتی ہے دل دہل جاتا ہے اندام پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے اور انسان بے ساختہ پکار اڑتا ہے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو محترم ناظرین اہلِ بیت نے جفاکشی جانسپاری اور قربانی اور پوری انسانیت کے خاطر اپنا سب کچھ سکریفائز کرنے کا کہ وہ نظیر قائم کی وہ مثال انہوں نے نقش کی کہ اس کی دوسری کوئی مثال نہیں مل سکتی سبحان اللہ العظیم امت کیسے بھلا سکتی ہے امت کیسے فراموش کر سکتی ہے تو اس لئے آج امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رہ رہ کر یاد آتا ہے ہر مسلمان کا دل یقیناً زخمی ہے اور اس ایک واقعہ میں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے بے قراری اور آہ و بکا کی ایک ایسی کیفیت دل میں اس وقت موجود ہے کہ اس کو ہم الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتے محترم ناظرین برا کرم آپ لوگ تو آج کے اس مبارک دن میں الخیر فاؤنڈیشن کی اس اپیل کو پوری اہمیت دیں پوری اہمیت دیں اور انشاءاللہ تعالی اس کے لئے آپ لوگ سامنے آئے اور کوئی خالی نہ رہے کوئی محروم نہ رہے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آپ کے سامنے جو اپیل رکھی جا رہی ہے آپ کے سامنے جو وارٹر پروجیکٹ کی مختلف شکلیں دکھائی جا رہی ہیں تو اس کی طرف آپ متوجہ ہوں اور سارے لوگ سامنے آئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے جتنے بھائی بہن ہیں ان سب سے یہی گزارش ہے کہ برا کرم 03000 999786 اس نمبر پر کال کریں اور سب بڑھ چھڑ کر حصہ لیں ایک وقفے کے لئے جا رہے ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملات اللہ یotsoup یclick